موسیقی کریکز لسٹ کے بارے میں میں نے آپ کو انٹرکشن تو دے دیا اور ہم نے اس کو اپر اکاؤنٹ بنانے بھی سیکھ لیا پہلے سیشن میں اب ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو کریکز لسٹ اسے اتنا زیادہ واقف نہیں ہیں کیونکہ پاکستان میں وہ اتنا زیادہ اپلائی ہونی رہا لیکن جب بھی آپ نورتھ امریکن ان پرٹیکلر کلائنٹس کے لیے کام کر رہے ہوں گے فری لانسنگ ویب سائٹس پہ تو آپ کو اکثر جوبز کریکز لسٹ کی ملیں گی اور آپ کو وہ کام کرنا ہوگا میرا اپنا ایکسپیئنس یہ کہتا ہے کہ فری لانسنگ مارکٹ پلیس پہ کریکز لسٹ یعنی کہ سی ایل ریلیٹڈ جو جوبز ہیں وہ اویلیبل ہیں لیکن اس کو کرنے والے لوگ کم ہیں جیسا میں نے آپ کو بلوگز کے بارے میں پہلے مشورہ دیا تھا یا لنکڈین مارکٹنگ کے بارے میں مشورہ دیا تھا کہ آپ ان سکلز کو لیجئے کیونکہ اس کا کام کرنے والے فری لانسنگ کم اویلیبل ہیں کیونکہ دیکھیں بنگلہ دیش میں بھی کریکز لسٹ اس طرح یوز نہیں ہوتا اور انڈیا میں بھی کریکز لسٹ اس طرح یوز نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جو جوب کرنے والے لوگ ہیں وہ کمپیرٹیوی کم ہیں فری لانسنگ مارکٹ پلیس پہ اس سیشن کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا اوورویو دوں گا ان جوب کے بارے میں جو فری لانس ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں اور آپ ان جوب کو لے کر کام کر سکتے ہیں اور پیسے کم آ سکتے ہیں کریکز لسٹ کے پورٹل کے اوپر اب کریکز لسٹ تو مینلی یوز ہوتا ہے ایک اخبار کی طرح کہ جدر اشتہارات جو ہیں وہ پوسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو ٹیکسٹ فارم کے اندر پوسٹ کرتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کے لیکن کلائنٹ کون کون سی ایسی جوب ہے جو آپ کو دیتا ہے سب سے پہلے کلائنٹ سے کہتا ہے کہ آپ سی ایل یعنی کہ سی ایل مطلب کریکز لسٹ پہ آپ یہ میرا اکاؤنٹ ہے اور اس اکاؤنٹ کا ایکسس لے لیں اور آپ نے ریگولرلی جوب بنانی ہے اور پوسٹ کرنی ہے اور اگزیمپل میں ایک ہوتل ہوں ہائیوے کے اوپر جسے ہم موٹل کا نام بھی دیتے ہیں میرا ایک ہوتل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کریکز لسٹ پہ اس علاقے میں یعنی اس شہر کے اندر میری ایڈز ہر دوسرے یا تیسرے دن اپیر ہو رہی ہو ٹاپ لسٹ کے اوپر تو آپ کی جوب میں یہ کہوں گا کہ بھئی آپ نے ڈیلی یا دوسرے دن ہر تیسرے دن آپ نے ایڈ بنانی ہے بنا کے آپ نے سی ایل کے پلیٹ فارم پہ اپروٹ کر دینی ہے تاکہ میری ایڈ سب سے اوپر آ رہی ہو تو جب بھی کوئی ہوتلز ان دی ایری آف لیسے نیو جرزی یا ہوتلز ان دی ایری آف شکاکوڑ رہے گا تو میری جو ایڈ ہے وہ ٹاپ کے اوپر آ رہی ہوگی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کمپنیز ہیں جو سی ایل کو یوز کرتی ہیں کیونکہ ملینز او لوگ سپیشلی امریکہ میں یوز کر رہے ہیں سی ایل روز مرا زندگی کی اندر تو کریٹنگ این پوسٹنگ ایڈ کی جو سیجیشنز ہیں وہ تو ہم پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں ڈیفرنٹ سوفیرز اور پلیٹ فارم کی اس سے سینس کے اندر لیکن جو ایک چیز ایمپورنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سی ایل کا انڈر فیس دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہاں جو اچھی ایڈز پوسٹ ہو رہی ہیں ان کا کانٹینٹ کس طرح کا ہے اور اس کانٹینٹ کو دیکھ کر پھر آپ اپنی ایڈز کو بنانا شروع کریں تاکہ آپ کی ایڈز جو ہیں وہ ایفیکٹیو بنیں سیکنڈ موسٹ کومن جوب جو آپ کو سی ایل کے پلیٹ فارم کے ریلیٹڈ ملتی ہیں وہ ہے لیڈ مینجمنٹ فر کریکز لسٹ مطلب یہ کہ آپ کو کلائنٹ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے کریکز لسٹ کے تھروں مجھے لیڈز جنریٹ کر کے دینی ہے یہ بھی بڑا کامن کام ہے کیوں کیونکہ اکسے بزنسز یہ سمجھتے ہیں اور یہ ریالیٹی بھی ہے کہ لوکل لیول کے اوپر کریکز لسٹ جو ہے وہ کمپیرٹیو باقی تمام ویب سائٹ سے زیادہ پینیٹریٹڈ ہے امریکہ میں دوبارہ ہی ذہن میں رکھیے یہ میں بات سپیسپیلی نورت امریکن کلائنٹس کو رکھ کے ذہن میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک بندہ کسی شہر میں یا چھوٹے شہر میں رہتا ہے تو وہاں شاید ہو سکتا ہے کہ کریکز لسٹ زیادہ یوز ہوتا ہو ایس کمپیرٹیو باقی کوئی بھی پورٹل ویب سائٹ کے یا ایون اخوار کے تو وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بجن آپ ہمارے شہر کے اندر اس کریکز لسٹ کی ویب سائٹ پہ جا کر لوگوں کی لیڈز کو جنریٹ کریں تاکہ ہم ان کو کانٹیکٹ کریں اپنے سیلز کا بندہ ان کے پاس بھیجیں اور اپنی پراؤڈٹ کے سرویس کو سیل کر سکیں تو وہ کام بھی آپ کو ایس ای لیڈ جنریٹر جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے لگن کریکز لسٹ کو یوز کر کے اور لاسٹ کے اندر ریسرچ آن کریکز لسٹ چونکہ ملینز آن لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جو سیل یعنی کریکز لسٹ یوز کرنے والے یوزر ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں اس کمپیرڈ ٹو ای بے یوز کرنے والے یا ایمازون یوز کرنے والوں سے دی کیٹیگری is ڈیفرنٹ ان کو انفرمیشن ریڈ کرنے کا سٹائل ان کا ڈیفرنٹ ہے تو اس وجہ سے ان کسٹومرز کو ذہن میں رکھ کر اکسے کمپنیز آپ کو یہ کام کریں گے ان سے جا کے ریسرچ کریں ہماری پروڈٹ سرویس کے بارے میں ان سے بات کریں اور دیکھیں کہ ریسپونس ایک پرٹیکولر ایڈ کا کیا آتا ہے اور وہ ساری کے ساری ریسرچ آپ پھر کرتے ہیں وہ کر کے ریپورٹ جنریٹ کر کے آپ اپنے کلائنٹ کو دیتے ہیں تو دوستو سیل یا کریکزلس لیلیٹڈ یہ جابز ہیں جو اویلیبل ہیں فریلانس مارکٹ پلیس پہ زیادہ نہیں ہے لیکن اویلیبل ضرور ہے تو اگر آپ کا انٹرس اس پرٹیکولر پلیٹ فارم میں بن جاتا ہے تو اس کو یوز کرنا شروع کریں تھوڑی سی پریکٹس کیجئے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کیسی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پہ فریلانسنگ دنیا میں کم کامپیٹیشن کے ساتھ ان جابز کو لینا شروع کریں پیسے کمانے شروع کریں